اسے رپورٹ بھی کرتے رہے لیکن صورتحال اسے لگتی کہ جنکی تو ہیں اور ہم بالکل آکے دوبارہ سے اسی جگہ پر آکے کھڑے ہوگئے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکام بالا جو ہیں خدا کے لیے یہاں پر دیکھیں کہ لوگ کس قسمہ پرسی کا یہاں پر شکار ہیں تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو کل یعنی کہ آج پچیس تھاریخ ہے کل چھبیس ہے ایک جلسہ ہونے جا رہے ہیں اچھا اور بظاہر یہ امپریشن ہے کہ لانگ مارچ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا وہاں پر ظاہر ہے کہ چیزیں تہہوں گی بختدام پذیر ہوگا یا نہیں ہوگا کیا صورتحال ہوگی کیا تیاریاں ہیں عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس حال میں بھی پنڈی آ رہا ہوں تو انہوں نے عوام کو پہنچنے کی جنہوں نے ویڈیو پیغام بھی دیا عوام کو کیونکہ کلرم نے دیکھا کہ ڈاکٹرز کی ٹیم وہاں پر گئی اور انہوں نے ان کا موینہ کیا اور اس کے بعد پھر دیکھا گیا کہ دیکھیں کلچز کے تھو جو ہیں وہ وہاں پہ شرکت کریں گے کتنا مشکل ہوگا ان کے لئے مشکل کتنا ہوگا دیکھیں اٹھ ایزی کہ آپ سمجھتے کہ کنٹینر کے اوپر چڑھ کے وہ کر لیں گے رام سے اور وہ کبھی رسٹ نہیں کرتے ہم نے دیکھا کہ روز انہوں نے خطاب کیا ہے لوگوں سے ایک ایک ڈیڈیڈ گھنٹے مسلسل میں ان کو دیکھا ہے اور پھر انہوں نے سپیسیفکلی میسیج لوگوں کو بھی دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کی وجہ سے اس حالت میں بھی پہنچ رہا ہوں پنڈی تو لوگوں سے بھی انہوں نے ایک طرح سے گزارش ہے کہ آپ بھی وہاں پر پہنچے فیضاباد بھرنے بھی ان کی اجازت مل گئی ہے ایک دن کا یہ جلسہ ہوگا کیونکہ جو اس راورپنڈی کی نظامیہ نے جو اجازت دی ہے ان کو اس میں تقریباً چھپن شرائط جو انہوں نے شامل کی گئی ہیں جس میں سے سب سے اوپر جو سر فیرس تھے وہ یہ ہے کہ آج کے دن ہی آپ کو رات تک یہ جلسہ گا خالی کرنا پڑے گا کیونکہ ستائیس کو یعنی کہ پرسوں انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آرہی ہے پھر میں معلوم ہے کہ اٹھائیس سے پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز بھی شور رہنے والی ہے سینئر رہنمہ مقدوم شاہ محمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحب ایک وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں شاہ صاحب اب یہ ہے بتائیے گا کہ کل ایک بہت بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کافی دنوں سے اس کی تیاری کر رہی ہے اور راورپنڈی میں اب ایک اجازت بھی ایک طرح سے انتظامیہ کی جانب سے مل گئی ہے اس معاملے پر تیاریاں کیسی ہیں آپ لوگوں کی تیاریاں تو زور و شور سے ہیں کل رات بھی میں راورپنڈی میں تھا مختلف موبیلائزیشن کیمپس میں گیا اور مرشل بردار جلوس نکلے اور خواتین بچے بوڑے سب جو تھے ان کی پارٹسپیشن تھی کارنر میٹنگ سینگ آج بھی جمعہ کے بعد ایک موٹر سائیکل ریلی منقطت کی جا رہی ہے اور موبیلائزیشن کے لیے احتمام ہو رہا ہے آج رات کو انشاءاللہ ملکان سے جمع ہوں گے جنوبی پنجاب کے کافلے روانہ ہوں گے براورپنڈی کے لیے اور تیگر ازلا سے خیبر پکبور خان سے گلکت بلکستان سے سندھ سے بلوچستان سے کافلے جو ہیں انشاءاللہ براورپنڈی کی طرف روا دوا ہو جائیں گے کچھ آج رات پہنچیں گے اور کچھ کل صبح پہنچیں گے کل دوبارہ تک انشاءاللہ عمران خان صاحب کے آنے کے وقت سے پہلے انشاءاللہ یہ کافلے پہنچ چکے ہوں گے صحیح اچھا شاہ صاحب یہ کہی گا جیسے ہم دیکھنے کہ ایسان اقبال صاحب ہی کہنے کہ فور انتخابات کی تو ہم ڈیٹ نہیں دے سکتے اور نہ ہی ہم جلد از جلد انتخابات کی طرف جائیں گے تو پھر کل آپ جو لوگ آئیں گے اور جو کل آپ ایک بڑا اتجاج کریں گے تو پاوش ہو کریں گے تو اس میں پھر آپ لوگ کی کیا حکمت عملی ہوگی اس کی فرق یہ ہے کہ ایسا اقبال صاحب اپنی سیاست کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ہم ریاست کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو معاشی حالات ہیں وہ پاکستان کی ریاست کو متاثر کر رہے ہیں ملک ڈیفالٹ اللہ نہ کرے کہ قریب ہے اللہ نہ کرے میں کہہ رہا ہوں دورا رہا ہوں لیکن یہ اپنے اقتدار کو اپنی سیاسی ریٹنگز کو پیٹر کرنے کے چکر میں ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتی ہیں کہ ملک کو اس عزمائش سے نکالا جائے اور جمہوری اور معقول آئینی راستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے عوام پر اعتماد کیا جائے عوام پر بورسہ کیا جائے اور عوام فیصلہ کرے کہ وہ ذمہ داری کس کو سوپنا چاہتی ہیں اگر وہ پی ڈی ایم یا پی پلس پارٹی یا نومڈی کو دینا چاہتے ہیں اگر وہ عمران خان پر اعتماد کرتے ہیں جو کے لیٹسٹ جو ابھی آئی ریس کا جو ایک اپینین پول آیا ہے اس میں عمران خان کی پاپلر ریٹنگ جو ہے وہ ففٹی نائن پسنٹ ہے اور ان کے بعد نواز شریف صاحب جو ہے وہ انیس پر ہیں شباز شریف صاحب چار فیصد پر ہیں تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں لوگوں کی رائے کیا ہے صحیح ٹھیک ہے بہت شکریہ شامی مکرشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی